اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم اجمعین حکمت نمبر 10 سے آج ہم اپنی اس عظیم عبادت کا آغاز کریں گے جہاں ہر گھر ہر گھر جو ہے وہ اخو القرآن نحج البلاغہ کے نور سے منور ہے وہاں ہم نے ہر دل کو بھی منور کرنا ہے اس عظیم حکیم حکیم ہے مولا علی علیہ السلام جن کی حکمتیں ہم پڑھے ہیں اور حکمت انسان کو شفا طاقتور اور عزیز اور باعزت بناتی ہے آئیے اپنی زیارت کا آغاز کریں حکمت نمبر 10 سے یہاں مولا عمر المؤمنین علیہ السلام ایک بہت ہی ہماری ایک تمنا ہماری ایک عارضو جو ہم سب رکھتے ہیں وہ یہ ہے کیونکہ ہم اپنے آپ کو بہت چاہتے ہیں حب ذات ہمارے اندر موجود ہے اور حب ذات اپنے آپ کو چاہنا اپنے بارے میں سوچنا یہ ہماری فطرت پہ ہے اور اس کو اسلام ایڈمائر کرتا ہے پسند کرتا ہے مولا فرمارے نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں دارین میں اپنے مقام اپنی عزت کے بارے میں فکر کرو اس طرح سے اس دنیا میں تم زندگی گزارو دیکھیں خالط الناس نہ خالط المسلم مسلمانوں کے ساتھ صرف نہیں بلکہ تمام لوگوں کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ اس طرح سے منگل ہو جاؤ اس طرح سے مکس اپ ہو جاؤ اس طرح سے ان کے ساتھ زندگی گزارو کہ اگر تم مر جاؤ تو وہ روئے تمہارے لئے اور اگر تم ان کے ساتھ زندگی اپنی حیات میں ان کے ساتھ رہتے ہو تو وہ لوگ مشتاق ہوں بے چین ہوں they are always longing for you to meet you to visit you to to spend their time with your amazing company یہاں خالدوں میں بھی ایک بڑا پیارا سا میسج ہے کہ مخلوط ہونا مکس ہونا دو الگ الگ چیزوں کو کہتے ہیں دیکھیں امام علی علی علیہ السلام کیا مقام دیکھیں دیکھیں یہاں عرفان علوی کا درس ہے عرفان امام علی اخلاقی ویجن آف امام علی 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 السلام امام یہ نہیں کہہ رہے کہ لوگوں کے ساتھ بناوت اور جو ہے وہ اس طرح سے زندگی گزارو مصنوعی کہ اپنے دنیاوی فائدے کے لیے ان کے ساتھ اچھا برطاو کرو نہیں ایسا نہیں ہے یہ تھوڑا سا ویسٹ کا اخلاق ہے کہ آپ کہتے ہیں ہر ایک کے ساتھ اچھا رہو کیونکہ آپ کا فائدہ ہے اور آپ ان سے فائدہ اٹھاؤ یہاں مولا علی 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 جو فرما رہے ہیں خالط ناس یہاں گویا مولا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ ناس جو ہے تمام ناس کل لوگ تمام لوگ یعنی منیفیسٹ کر رہا ہے اللہ کو یعنی آپ خلق سے خالق کو جدہ اور سیپریٹ نہ سمجھو خلق یعنی کرییشن خالق یعنی کرییٹر جو جتنا کرییشن آف اللہ کے ساتھ مخلوق اور خلق کے ساتھ اچھا رہے گا وہ اتنا پروردگار عالم کے ساتھ بہترین انداز سے بڑھتا کرتا یعنی مولا علی کہنا چاہ رہے لوگوں سے محبت برحقیقت اللہ سے محبت کرنا ہے ہم اس کو بھول جاتے ہیں یہ جملہ میں دوبارہ ریپیٹ کروں گے میری کوئی بات یاد رہے یا نہ رہے اس جملے کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ لوگوں یا عام عام لوگوں سے محبت ایک انڈکیٹر ہے ایک نشانی ہے ایک علامت ہے ایک سائن ہے کہ آپ کے دل میں حب اور عشق اور محبت ہے اللہ سے یہ وہ کی پوائنٹ ہے یہ وہ عرفان علوی علیہ السلام ہے کہ آپ کسی چیز کو کیے بغیر آپ اللہ کے جلوے کو اللہ کی ریفلیکشن کو لوگوں میں دیکھتے ہیں اس لئے آپ خوشی خوشی ان کے ساتھ منگل ہوتے ہو اور مزے کرتے ہو ہوتا یہ کہ ہمیں فکر ہوتی ہم کیسے زندگی گزارنے اس دنیا میں کہ لوگ ہمیں چاہنے لگیں اور ہم جب مر جائیں تو پھر بھی ہمیں یاد کریں مس کریں یہ امام شرمہ نبی کتاب لکھی ہے تو یہ مولا علی 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 فرمان میں سے ہے کہ آپ نے اس انداز سے پتہ یہ بحار انوار میں لکھا ہے کہ آپ نے اپنے وستر شہادت شہید ہونے سے پہلے یہ نصیحت کی ہے اور آپ یقین کریں یقین کریں جتنا آپ قرآن اور حدیث کی جو دنیا ہے اس سے قریب اور کلوز ہوتے اتنا آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ نہیں بھی اور الہی لگوں کے بغیر اخلاق لگوں کے بغیر آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے ہو جتنا زیادہ لوگوں کا خیال رکھتا ہے وہ اتنا زیادہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا لوگوں سے نفرت کرتے ہو بچوں سے نفرت کرتے ہو ہر ایک سے بہت ہی برے طریقے سے ملتے ہو اور میں اللہ کو بہت زیادہ چاہتی نہیں یہ نہیں ہو سکتا لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے رہو اور جب دیکھیں عام طور پر ایسا ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ آپ سے عادل کے بنا پر لین دین کے بنا پر فضل کے بنا پر نہیں ہے یا جی گیت می پوائنٹ کہ ہم یہ نہیں کہتے اللہ کے لیے ہم اس کے ساتھ اچھا رہتے ہیں اچھا ہو یا نہ ہو ہم کہتے نہیں اگر میں اس سے دوستی کروں یا اس کو کچھ دوں اس کو اٹینشن دوں تو مجھے جواب میں کیا ملے گا تو یہاں پر ایک خوش اخلاق انسان جب لوگوں کے ساتھ منگل ہوتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے کیوں لوگ اس کو چاہنے لگ جائیں کیوں ہر ایک دل میں اس کا ایک مقام ہو اس لیے جب ایک خوش اخلاق انسان سے جو ہے جس جو برائیٹ فل ہو وہ ایک پوزیٹیو اینرڈی دے رہا ہوتا ہے وہ امید اور ہوت دیتا ہے وہ آپ کے اندر چھپے ہوئے ٹیلنس کو نکالتا ہے وہ آپ کو انسان سمجھتا ہے وہ آپ کو احترام دیتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف اس میں بہت طاقت ہے ضرور نہیں آپ صرف گفت اور پیسوں کے ذریعے ہی لوگوں کے دل جیتے یہاں کا ہے اس طرح سے رو کہ وہ آپ کو یاد کرنے لگ جائے میں جلدی سے دو تین واقعات سناتی بہت مزر ایک واقعات اس میں موجود ہے دیکھیں میں سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ 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 اس angle سے واقع ہم نے سنا واقع very very famous story i know but just ponder کہ رسول اللہ لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا اتنا اچھے انداس سے رہتے تھے کہ سب کا دل چاہتا تھا کہ ہم رسول اللہ سے دور نہ ہوتا لیکن نبی کے لوگ تڑپتے تھے ایک مرتبہ کچھ اس طرح روایت میں لکھا ہے کہ تقریبا رات کو دیر سے ایک بندہ آگیا ایک صحابی آگیا اور ابھی مل کر بھی گیا تھا تو نبی اکرم نے حیران ہو کہ ایسے غلط موقع پر آپ کیوں آئیں ناراض نہیں ہوئے دیکھیں ناراض نہیں ہوئے پلت ٹائپ آئے جیسے دن کے سونا کا وقت ہے ایران میں بہت لوگ مزے سے سوتے اور لنج کرنے اپنے گھروں میں ضرور آتے باہر دوسرے کنٹریز کی طرح نہیں ہے صبح سے پانچ بجے تک کام کرے نہیں یہاں ٹک ٹک بریک لیتے تو یہاں پر اگر کوئی تین بجے کسی کے دو بجے چلا جائے آفٹر لنج تو لوگ برا سمجھتے مثلا اس طرح کا کوئی ٹائم تھا جس میں لوگ نہیں جاتے تھے تو آ کر اس نے کہا رسول اللہ پتہ نہیں دیلی نہیں چاہتا آپ سے جدا ہونے کو اور میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ انشاءاللہ اگر میں جنت میں گیا تو آپ کہاں ہوں گے میں کہاں ہوں گا میں تو آپ سے ملتے ہی رہنا وہاں کیسے ملوں گا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے چھپ ہو گئے اتنے میں اس صحابی کے وش ڈیزائر اس لونگی اس تمنا اس آرزو کے بدلے میں دیکھیں خدا کتنا مہروان آپ اس کو دیکھیں لوگ کتنے اہم وہ اتنا کوئی ہائی فائی بڑا متقی اور پرہزگار اور ایسا بندہ نہیں تھا ایک عام سا بندہ تھا اس نے غلط وقت پہ بھی آ گیا سیدھا سادہ سا بندہ تھا لیکن اقل من تھا اس نے کہا کہ میں 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 دیکھ اور وہ اشق نبی تو نبی خاموش خاموش جبرایل آئے سورہ لسا آئے 69 very famous آئے آئے بسم اللہ الرحمن رحیم یطع اللہ والرسول فاللائک مع اللذین انعام اللہ وعليهم من النبی والصدق والشہداء والصالحین مزی جمع آخری ہے ان کے بارے میں بتایا بڑے مزی کے رفیق ہیں بڑا اتنا مزا آتا ہے ان کے ساتھ رہنے میں راستہ بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ علیہ نے پتہ کیا کیا یہ آیت سنائی اس صحابی کو اور اس کو بشارت دی گو ٹائڈنگ دی اس کے لئے دعا کی اور کہا پریشان نہ ہو تم سلسل ہم سے ملتے رہو گے دور نہیں رہو گے جنت میں بھی آیت ہم سب کو دعوت دے رہی ہے مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ ہم انہیں معیت ان کے ساتھ ساتھ ہوں دوسرا واقعہ امام علی 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 السلام بہت مشہور واقعہ یہ بھی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کتنا پیارا ہے کہ آپ جب تشریف لے جا رہے تھے کوفہ کی جانب تو ایک کافر زبنی کافر شخص آپ کے ہمراہ ہوا اور وہ کافر جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا آپ اس کے ساتھ گئے کاش ہم بھی ایسے ہو کتنا کتنی محبت میں کتنی طاقت ہے تو تھوڑے کچھ دیر لگی کچھ منٹس کے بات اس نے کہا آپ تو ادھر جانا ہے لیکن جواب کتنا پیارا آپ نے فرمائے نہیں میری نبی کی تعلیم یہ ہے وہ تو احران ہو گیا میری نبی کی تعلیم یہ ہے کہ تمام کمال 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 ہے جو پروفیکشن ہے جو پیک آف کمپینینشپ ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی جائے تو اس کے ساتھ دیکھیں ہم لوگ عام طور پر آج کل جو ہمارا کلچر اس میں بلکل سٹریٹ فارور کوئی آیا چلا گیا اس کو چھوڑنے دروازے تک آگے تک کم جانے لگے نا آج کل ایسے ہو گئے ہم لوگ اس کو تھوڑا سا دوبارہ سا لائیو کریں اپنی زندگیوں میں تو اس نے کہا کہ اچھا یہاں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا پھر بھی آپ کو اپنی نبی کی تمام تعلیمات یاد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اچھا اور ایک اور پوائنٹ جو امام رضا علیہ السلام کا یہ جملہ ہمیشہ کے لئے یاد رکھے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ چاہیے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھے اندازیں منگل ہو ان سے پیار اور محبت کرے اور لوگ آپ کو چاہنے لگ جائیں کہ آپ مر جائیں تو آپ کو یاد کریں تو پتہ کیا یاد رکھو کبھی نہ کہو کہ فلا شخص بہت برا ہے فاسق ہے بلکہ کہو فلانی فاسق العمل ہے یعنی ذات کو اعمال سے الگ کرو جس طرح خلق کو خالق سے الگ نہ کرو تو آپ لوگوں کے ساتھ بہت اچھے اندازیں رہ سکتے ہیں ہر ایک کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ اور دوسرا اگر آپ نے ذات کو ذات یعنی می یا مائی سیل ان دونوں کو سپریٹ کرو ایسے ایسے بہت 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 ایسے 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 ہم لوگ ان کو تھوڑا سا غلط لے لیتے ہیں ہم کہتے ہیں اف تو با فلانی تو اتنی گئی گزری ہے بری ہے تو یہ ایمام میاد یوں لکھا ہے کہ قیامت کے دن بھی پروردگار عالم جو جج کرے گا وہ ججمن جو ہمارے بارے میں ہوگی ہمارے بارے میں جو فیصلہ کرے گا وہ ہمارے منشور ہمارے حالات کے مطابق فیصلہ ہوگا یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کیسے ہم لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا رہے اس کا جواب ہم نے دینا ہے نا آپ یہ دیکھیں کہ میں کہتے ہیں فلانی کیوں اتنا برا ہے اس کو وہ کیوں کمپرمائز نہیں کرتا وہ کیوں اتنی سیلفش ہے تو اس کا جواب یہ کہ جس سرکمسٹینسز میں وہ رہی جس انوائرمنٹ میں وہ تھی اس میں میں نہیں تھی شاید جس انوائرمنٹ میں وہ رہی ہے اور جو اس کی ہسٹری اگر میرے پاس ہوتی تو میں اس سے بھی زیادہ بری ہوتی اور قیامت کے دن اللہ بھی ہر ایک کے بارے میں فیصلہ اس کے ماحول کو دیکھ کر کرے گا ٹھیک ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ بہت اچھا رہے کیونکہ دیکھیں پروردگا ہرے عالم نے یہ حکم ہے یہ سنت ہے یہ قانون الہی ہے کہ اگر مخلوق کے دل میں تم نے جگہ بنا لی if people are truly loving you دیکھیں their wordings are so beautiful وَعِنِ عِشْتُمْ حَنُّوا الَيْكُمْ حَنُّوا یعنی عشق کرے آپ سے بار بار ملنے کے لیے بیتاب ہو they are always dying to see you جب آپ کے ساتھ بیٹھے تو انہیں مزا آ جائے آپ میٹھے میٹھے بن جاؤ حانیا بن جاؤ بحق حضرت فاطمہ تو اگر آپ حانیا بن جاتے ہیں حَنُّوا الَيْكُمْ بن جاتے ہو ہر کوئی آپ کو چاہنے لگتا ہے آپ کی کمپنی سب کو پسند آتی ہے کیونکہ آپ کسی کے انسل نہیں کرتے ہو تو پتہ ہے کیا ہوگا پرورتگار عالم نے یہ کہا کیونکہ اس نے میرے میرے کرییشن کے دل میں جگہ بنا دی ہے تو خدا جو ہے اپنے مخلوق کے اس احترام کی وجہ سے اس بندے کا احترام کرتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے اللہ میرا احترام کرتا ہے میرا مقام اللہ کے نزدیک بہت بلند ہو جاتا ہے ایتنا ہمیں موٹی وید کیا جا رہا ہے کہ ہم انشاءاللہ لوگوں کے ساتھ اس طرح سے مخلوق ہو جائے مکس اپ ہو جائے کہ ہماری زندگیاں جو ہے وہ حسین سے حسین تر بن جائے آئیے دوسرے حکمت کی جانب جاتے ہیں حکمت نمبر 11 الحمدللہ ہم نے دس حکمتوں کی زیارت کی گیاروی کی زیارت کرتے ہیں اپنے نام اعمال کو منور کرتے ہیں اذا قدرتا علا عدووک فجعل العفو عنہ شکرا للقدرت علیہ یہ تو اتنا مزیکہ ہے مجھے یہ حکمت اس کی طاقت جیسے ایک بوم ایٹم بوم سے بھی زیادہ انسان کے اندر ایک عجیب انقلاب لے کر آتی ہے ایک بہت عجیب دنیا کی طرف امام علی علیہ السلام ہمیں لے کر جا رہے ہیں ہم شاید ہماری توجہ نہیں ہوتی اس دنیا کی طرف وہ یہ ہے کہ جب تمہیں طاقت مل جائے قدرت مل جائے اور جب تمہارے پاس اتھارٹی ہو اور جس کے ساتھ تمہارا رلیشنشپ اچھا نہیں تھا جو تمہارا دشمن تھا تو اس کو معاف کر کے اپنی اس یہ جو طاقت ہے یہ اتھارٹی تو اس نعمت اس بلاسنگ کا شکر کیسے ادا کرو اللہ نے آپ کو بہت طاقت دی ٹھیک ہے مثلا اب آپ ساس بن گئی پہلے آپ بہو تھی اور آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوا تھا تو اب ساس یہ بیمار ہو گئی آپ پہلے بہو تھی ان کے انڈر تھی لیکن اب آپ کو طاقت مل گئی ہے پہلے اس کے پاس طاقت تھی اب آپ کے پاس اتھارٹی اب ڈیسیجن آپ لیتی ہو پہلے وہ لیتی تھی فور ایکزامپل تو اب جب آپ کو یہ اتھارٹی مل گئی ہے تو اس اتھارٹی اور اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے ہم ہم نہیں سوچتے اس وقت پورا شیطان آتا ہے کہتا ہے ہاں اب لیلو بدلہ یہاں ہے 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 یہاں پر کہتے ہیں اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ آپ اس کو معاف کر دو بالکل کہو بھی نہ بات ہی نہ کرو کہ آپ مجھے یہ کرتی تھی اب میں آپ کے ساتھ یہ نہیں کریں یہاں پر پہلا سوال یہ ہے کون سے دشمن کس طرح کی دشمنوں کو ہم معاف کریں نمبر وار نمبر ٹو کیوں ایف سے کام لے کیوں معافی سے کام لے آخر معافی کرنے میں کون سی بڑی بات ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ دشمن وہ جس کو جو اپنے کیے پر نادم ہو یہ امام علی علیہ السلام نے بحار الانوار کی جلد نمبر سیونٹی فائف میں بڑا ہی فصاحت و بلاغت کے ساتھ اتنی لیکو انسی ہے کی العاف من المقر لا عن المصر look at the look at the you know رائم مقر اور مصر العاف عاف یعنی معاف کرنا یا you have to forgive others forgive this is for مقر مقر یعنی the one who is admitting یا جو admit کر رہا ہے مان رہا ہے accept کر رہا ہے کہ I was wrong اور ابھی guilty فیل کر رہا ہے نہ وہ شخص ایسا دشمن کہ اگر آپ اس کو معاف کرو تو وہ سمجھے گا you are so weak اور وہ اور زیادہ آپ کے ساتھ دشمنی کرنے لگ جائے گا اور یا نمبر ون یہ نمبر ٹو لا عن المصر یعنی جو اسرار کر رہا ہے جو stubborn ہے جو اپنی اس برائی کو دیکھ ہی نہیں رہا اور نمبر ٹو جو ہے یہ personal ذاتی دشمنی کے لیے ہے نہ کہ اجتماعی دشمنی یعنی براد اسلام اور لوگوں جو لوگوں کو دقسان پہنچا رہا ہے ظلم کر رہے آپ اس کو معاف کرتے چلیں جو نہیں ایسا نہیں ہے ٹھیک اور پھر پوچھا گیا کہ کیوں ہم معاف کریں کس لیے ہم معاف کریں تو میں آپ کو دعوت دوں گی آج آپ ضرور زیارت کیجئے سورہ شورہ آیت نمبر 40 کی جس میں فروردگار عالم کہہ رہے فمن عفا و اصلح فاجر علی اللہ یہ اس آیت کو آپ نے پھر ایک نئے رجبیون رجب والے کہاں ہیں فاطمی کہاں ہیں وہ بہت آوٹسٹینڈنگ لوگ ہیں انہیں الگ سے پکارا جائے گا اتنے بلین لوگوں میں ایک سپیسٹیفک کلاس والے لوگوں کو بلائے جاتا ہے تو بڑا مزا آتا ہے آئیس آم رجبی آم فاطمی آم نیجل بلاغ آئی سو ایک پوچھا جائے گا اذا یوم القیام ناد مناد ندا دے گا قیامت کے دن وہ لوگ آ جائیں جنت میں چلے جائیں جنہوں نے ایسے عمال کی جس کی وجہ سے اللہ نے کہا میں خود ڈائریکلی انہیں عجر و ریوارڈ دوں گا سو عجر علی اللہ آر سپیشل پیپل وہ ایک سپیشل کٹیگری میں ہوں یا ان کا سٹیٹس الگ ہوگا عجر علی اللہ دیکھیں فمن عفا و اصلح ف عجر علی اللہ یہ قرآن میں میں اس کو سمجھ رہی پتہ چل گئے نا آپ کہ لہجر بلاغ پوری تفسیر قرآن ہی ہے جیسے یہ اعلان ہوگا تو وہ پوچھیں گے کہیں گے کون ہیں جن کا عجر اللہ کے اوپر ہے تو جواب منادین ادا دے گا جواب دے گا اللہ دائرکلی ان کو عجر دیتا ہے جنہوں نے لوگوں کی خطاؤں کو ماف کیا لوگوں کے ساتھ سٹرکلی ڈیل نہیں کیا پھر روایت کہتی ہے کہ ایسی لوگوں کو اللہ اللہ تو کریم ہے اللہ پھر تھوڑے ان کے نام عمال کو نہیں دیکھے گا ان کو بغیر دیکھیں اسی ایک عمل میں اتنی طاقت ہے کہ وہ شو ارتے جو ہے وہ جنت میں بہت عالی مقام کی طرف چلے جائیں گے یہ وہ کیا ہے لوگوں کے ساتھ عفو اور معافی اور بہترین اخلاق کے ساتھ رہنے کا عج اور سواب ہے حضرت دعود علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنی اولاد کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے ظلم کرے اور شخصی زیادتی بات تو آپ کیا کروگے کیا ریونج لوگے کہا نہیں ہم اس کو سزا دیں گے عدل کے مطابق جو اس نے کیا اس کو سزا ملے گی دوسرے سے پوچھا دوسرے نے بھی یہی کہا جی بلکل اگر کوئی ہمارے ساتھ ظلم کرتا ہے تو اس کی سزا اسے ملے گی لیکن بلکل عادل کے دائرے میں رہ کر عدالت جسٹس کریں گے اس کے ساتھ اسی طرح آپ اپنے تمام اولاد سے پوچھتے دوں گا تو حضرت دعوت نے پھر پوچھا کہ اگر وہ پھر دوبارہ کریں تو کہا میں پھر ماف کر دوں گا کہا اگر وہ پھر ریپیٹ کریں پھر ماف کر دوں گا کہا اگر وہ ریپیٹ کرتا رہے دیکھیں کبھی کبھی وہ عام لوگوں کے لیے ہے یہ خاص لوگوں کے لیے کہ ہم شروع میں یہ سوچتے کہ وہ بہت زیادہ جری ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا تو پھر کہا اگر وہ بار بار اسی طرح تنگ کرتا رہے تو پھر بھی ماف کریں کہا کب تر کہا اس وقت تک ماف کروں گا کہ وہ خود سے شرما جائے کہ یہ مجھے اتنا ماف کر رہا ہے میں دعوت نے فرمایا کہ ڈیوائن کنگڈم اور حکومت جو ہے وہ اس کو ملتی ہے جو لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں ماف کر کے جو کیونکہ ہم آئے اس دنیا میں لڑنے کے لیے نہیں ہے مارنے کے لیے نہیں ہے جھگڑے کے لیے نہیں ہے ایک دعفعہ ہوتا ہے ایک جازبہ ہوتا ہے ایک رجیٹ کرنا ہوتا ہے ایک ایک سپٹ کرنا ہوتا اور اسلام میں کچھ قوانین میں ہے کہ لے لو حکومت الہی جو ہے اس میں جازبہ جازبہ ہے یعنی اٹریکشن زیادہ ہے بلاؤ آو 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 نئی نئی والا اور دھدکار جو ہے وہ صرف ایز ایز بہت ہی مشکل حالات میں تو کیا کتنا پتہ چلتا ہے کہ کتنا پیارا یہ اسلام ہے کہ جتنا ہو سکے معاف کرتے چلی جاؤ مالک اشتر کے لیچر نمبر 53 کی پھر زیارت کر لیں باہر بار ہم زیارت کریں اچھی بات اچھے یاد رہے گا انشاءاللہ اپنے دلوں میں لکھ لیں کہ اتنا پیارا اتنا اچھا اتنا دلنشین انداز سے مولا امیر المومنین نے فرمایا علی مولا علی کیا فرما رہے ہیں مالک اشتر اپنے دل کو کچا کچ بھر دو کوٹ کوٹ کے لوگوں کی محبت اپنے دل میں ڈال دو یہ اتنا اہم کتنا امپورٹن کتنا کروشل ہم سمجھتے ہم اپنا کام کر لیں بس اس میں اورگنائز اور ہم اس پہ چکروں میں ہوتے اور باقی جو ناراض ہو جو بھی دل دل ڈسپلن یہ اتنا کہ دوسرے ناراض ہو اتنا جگہ بہت اچھے بات ہے لیکن دوسروں کا قیر اتنا نہیں کرتے یہاں کیا کہا میں تنا حیران ہوں دیکھیں رحمہ بھی رکھو محبت بھی رکھو لطف بھی رکھو مہربانی بھی رکھو جتنے الفاظ مل سکتے تھے اتنی تعقید کے ساتھ مولا علی علی نے بار بار مالک اشتر کو نصیحت کی because you're going to believe them you have to be with people you know you have to be one of them لوگوں کے ساتھ رہو نہ صرف ساتھ رہو بلکہ رحمہ للرعی والمحب لہم واللطف لہم اور پھر کیا فرمایا اطلق عن الناس اقدت کل حق دین جی سئی دیکھو کسی کے دل میں تھوڑی سی کوئی سوی زن اور کچھ کچھ ڈاؤوٹس پیدا ہو رہے اور وہ تھوڑا تھوڑا تجھ سے دور ہونے لگا تو فولان اس کو اپنے قریب لاؤ اس سے بات کرو کمیونکیشن کرو پوچھو تاکہ اس کے دل میں کوئی حقد نہ ہو آپ پڑھئیے گا حقد کا لفظ آیا ہے کہ کوئی آہستہ کیونکہ ہم جب کمیونکیشن اس لیے مولا علیہ السلام حکمت نمبر 11 بہت زیادہ اہم ہے اس میں تاقید یہ کہہ رہے ہیں کہ انتقام نہ لو ریونج نہ لو ریونج لینا انسان کو ضلیل انسان کو پست انسان کو ڈاؤن کر دیتا ہے یہ جو لوگ آج کل انفورچنٹلی جو لڑائی ہو فٹا فٹ جو ہے وہ کوٹ میں چلے جاتے ہیں جج ہیں لائیرز ہیں جھوٹ ہے تحمت ہے رشوت ہے یہ تمام چیز انسان کو اس دارکنس کی طرف لے کر جاتی ہے جتنا ہو سکے فوراً جو ہے وہ مافی کی طرف چلے جائے حکمت نمبر 194 اگر آپ کو ٹائم ملے آپ خود سے دیکھ رہی جے گا اس میں بہت ہی پیارے انداز سے مولا علی فرمارے کہ دیکھیں جب مجھے غصہ ہے تو کیا کروں میں کہتے جب مجھے غصہ ہے اگر میں انتقام نہیں لے سکتا تو مجھے سبر کرنا ہے اگر میں انتقام لے سکتا ہوں اس کو ریپلائی کر سکتا ہوں تو میں اس وقت اگر عف اور ماف نہ کر دوں تو کب کروں گا ابھی اس کا ٹائٹل یہ ہے مولا علی اس حکمت نمبر 194 میں کہہ رہے کہ جب آپ کے پاس طاقت ہو قدرت ہو اتھارٹی ہو فریڈم ہو اور بہت سے آپ کے پاس وسائل موجود ہو اس وقت اگر آپ ماف نہ کرے تو ماف کرنی کی کوئی جگہ ہی نہیں باقی رہتی آپ کا نام عافی میں آئی نہیں سکتا یہی تو جگہ ہے اور ہم اس وقت ہمارا ذہن جو سارا کس کی طرف جا رہا ہوتا ہے اس کی طرف جا رہا ہوتا ہے کس کی طرف ہم امام کے اگینس تھے اور لوگ بیٹھے میں سامنے سے ایک خاتون گزری تو تمام اصحاب جو امام علی 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 السلام کے ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے اس خاتون کو دیکھنا شروع کر دیا دیکھیں امام علی ایسے پست لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھتے تھے کہاں علی کہاں وہ ایک شخص نے یوں کہاں کہاں علی کتنا یہ شخص جو نعوذ باللہ کافر ہے اس کی باتوں میں کتنی ویلی ہوئے تعریف بھی کی لیکن وہ دشمن تھے تو کہاں اس کافر کی باتیں کتنی اچھی ہیں تو آج کل جو ہمیں شویہ کافر کہا جاتا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہیں خود مولا علی کو بھی کہتے تھے تو امام علی نے جیسے دیکھا کہ یہ ایسے اس طرح انسلٹ کر رہے امام علی 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 دیکھ یہاں دو راستے ایک راستہ یہ کہ انہوں نے گالی دی آپ بھی گالی دے ایک راستہ یہ کہ وہ گالی دے اور آپ ماف کر دے تو علی تو ماف ہی کرے گا نا علی اپنے اصحاب کے ساتھ تھے وہ کچھ تھے علی قدرت میں تھے طاقت میں تھے لیکن میرے مولا نے ہماری جان قربان ہو آپ پر آپ نے ماف کر دیا یہ ہم نے حکمت نمبر انشاءاللہ ایک حد تک 11 کو کور کر دیا ہے اور مجھے بتایا گیا کہ میں تھوڑا سا سپیڈ میری تیز ہے تھوڑا سپیڈ کو کم کروں تھوڑا آرام آرام سے بولوں تسلی میں آج کوشش کر رہی ہوں کہ آرام سے ورڈ بائی ورڈ تھوڑا سا ہم حکمتوں کی زیارت کرتے جائے حکمت نمبر چوال بھی بہت خوبصورت بہت حسین بہت زیادہ ضرورت ہے اس حکمت کی وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ آجز یعنی ہم کہیں ہلپلیس جو بہت غریب بچارہ وہ ہے جو دوست نہ بنا سکے اچھے دوست اس کے پاس یہ طاقت نہ ہو اخوان کی اس سے بھی زیادہ ہلپلیس وہ ہے جس کے پاس دوست تو ہیں لیکن وہ انہیں باقی نہ رکھ سکتا اس کو لوس کر دیتا ہو دوست چلے جاتے ہو اس سے دور ہو جاتے ہو یہاں پر امام علی علی سلام جو ہے somehow حکمت نمبر سکس کی تفسیر کر دیں حکمت نمبر سکس if you remember it was about امام نے کہ ایک بہت آسان راستہ ہے لوگوں کی محبت کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کا راستہ ہے بہت پیسہ نہیں خرچ کرنا پڑتا وہ بشاشہ بشاشہ یعنی chairfulness آپ آپ خوش اخلاق ہو آپ کے چہرے پر وہ خوشی ہو تو البشاشت حبالہ اس حبالہ کو کیوں نہیں یوز کرتے اتنے تم کمزور ہو یعنی تم اپنی خوش اخلاقی کے ذریعے دوست نہیں بنا سکے اتنے نالائق ہو اس پر مولا علی جو ہے وہ بہت زیادہ حیران ہو رہے ہیں اچھا اب باقادار حدیث میں کہ کوئی کسی کے ساتھ آپ کی بیس سال کے قریب اگر دوستی ہو تو وہ رشتدار کا حکم اختیار کر جاتے ہیں لائک ریلیٹی میں اچھا ریلیٹی میں لائکہ 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 20 سال ہو گئے بہت سے لوگوں کو میں بلکل فیملی کی طرح چاہتی ہوں اور جو ہے ہمارا الحمدللہ الحمدللہ اتنی جو زندگی پروردکار عالم نے دی اس میں ہماری دوستی رہی ہے اور اب تو اور زیادہ کیونکہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اخوان سنفان دو طرح کے دوست ہوتے برادر ہوتے اخوان سپورٹرز وہ آپ کی طاقت ہیں وہ آپ کے ونگز ہیں جس آپ اڑ کے جا سکتے ہو تو ان کا بہت خیال رکھو آپ میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جن پر میں پورا ٹرس کر سکتی ان کا بہت خیال رکھو ان کے سیکرٹس کو چھپا کے رکھو ان کی خوب مدد کرو تو اور کچھ ایسے ہیں بڑھا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ہم نے بہت اچھے انداز سے رہنا ہے مگر یہ کہ اسلام اور انسانیت پر اٹیک کرتے ہو تو پھر ہمیں اس اٹیک کو دور کرنا ہوتا ہے اور پھر باقعدہ امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ تزاورو جتنا ہو سکے زیارت کرو ایک دوسرے سے ملنے جاؤ کیوں کیونکہ ایک دوسرے سے ملنے سے احیاء لقلوب ایک دوسرے سے ملنے سے تمہارے دل مردہ دل جو ہے وہ زندہ ہو جاتے ہیں اور تمہیں جو ہے وہ کیا ملتی اچھے دوسرا جمعہ بڑا مزے کا ذکر لحادیث کیونکہ یہ جو مومنین آپس میں ملتے ہیں تو وہ ہماری انڈائریکلی ہم بیان کریں اس کو بیان کرتے چلے جائیں تو نہت البلاغہ کی روشنی میں انسان کو سٹرنٹ اور پاور تین چیزوں سے ملتی ہے ایک بہت اچھے دوست کیونکہ قیامت کے دن ہم رگریکٹ کریں گے قرآن نے کہا ہے یا لیتنی تخصو فلانا مثلا خلیلہ کاش میں نے فلان کو اپنا دوست بنایا کاش میں نے ایک اچھا کانسلر مشاور مشورہ لوگوں کی سجیشنز کو لینا پونڈر کرنا یہ بھی بہت بڑی طاقت ہے ہمارے لیے اور نمبر تین جو ہے وہ رازداری سیکرٹس کو رکھنا یہ ایک بہت ہی زیادہ انسان کو سٹرنگ اور سٹرنٹ دیتی ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو قوی سے قویتر کر سکتے دیکھئے امام علیہ علیہ السلام نے آگے جا کے یہ جو فرمایا ہے نا بہت ہی بچارہ غریب اور نالائق ہے جس کے پاس اتنی بڑی نعمت سمائل کی خوش اخلاق ہی کی ہے لیکن وہ اس کو یوز نہیں کرتا اور دوست نہیں بنا سکتا یعنی اتنا بد اخلاق کیوں ہے کیوں ہے دیکھ خوش اخلاق کیوں نہیں یہ سارے اخلاق کی کتنے بہت ہو سکتا ہے اتنا اچھا نہ ہو پھر بھی کوئی اچھا اس کا دوست بن گیا لیکن اس دوستی کو مینٹین نہیں رکھ سکا کیوں نہیں رکھ سکا آخری جو حکمت ہے اس میں یہ ذکر ہے کہ جب آپ کسی اپنے دوست کی انسلٹ کرتے ہو جہاں اس کی حمایت ہیلپ کرنی چاہیے آپ ہیلپ پیسے کو بہت بڑی دولت سمجھتے اور ہمیں بزنس میں کچھ لوسٹ ہو جاتے ہم سمجھتے ہمیں بہت بڑا نقصان ہوا امام علیہ اسلام فرمارے نہیں اس سے زیادہ بدبخت اور بیچارہ نہیں ہے جو لوگوں کو احترام نہ کر سکے عزت نہ دے سکے انہیں انسان نہ سمجھے میں ایک واقعہ جلدی سے سناتی جاؤ کہ قیامت کے دن کہتے ہم جب جائیں گے تو باقاعدہ مثلا یہ حدیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ 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 سلم آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور آپ رونے لگ گئے تو اسحاب نے پوچھ آپ کیوں رو رہے ہیں تو کہا میں نے دیکھا دو بندے ہیں ایک بندہ طلب گار ہے یعنی کسی نے اس کی مثلا غیبت کی ہے تو اس سے کہتا کہ آؤ تو نے میری غیبت کی ہے مجھے کچھ حسنات دے دو کچھ ثواب دے دو پھر میں تمہیں جانے دوں گا معاف کر دوں گا آپ کو پتہ ہے مومین دل شکنی دل شکنی یعنی اس کی انسلٹ کرنا اور اس کی بائٹنگ کرنے کے بدلے میں مومین کچھ بھی مانگ سکتا ہے اگر مومین یہ کہے اگر ہم دنیا میں جائیں اس سے ماں پی مانگ اور وہ کہیں کہ آپ اپنا گھر میرے نام کر دو آپ اپنی ساری گاڑیاں مجھے دے دو سے لیے اور اس بک کو آپ نے خراب کر دیا ہے اس کو ڈیمج کیا تو مجھے کیا حق ہے کہ میں اس کی مطابق جو پیسہ ہے وہ مانگ بس that's it یا یہی کتاب مجھے خرید کے دے دیں یا اس کا پیسہ دے دیں اس سے زیادہ میں مانگ سکتی ہوں نہیں نہیں مانگ سکتی لیکن جب بات عزت کی آتی ہے تو میں کچھ بھی مانگ سکتی عزت اتنی قیمتی ہے اور جو لوگوں کی عزت نہیں کر سکتا وہ سب سے بڑا لزر ہے تو قیامت کے دن وہ مانگے گا کہے دو مجھے حسنات دو تو کہے حسنات ختم ہو گئے اتنے لوگوں نے مجھ سے مانگیا میرے پاس نہیں ہے اچھا اگر حسنات نہیں ہے تو ٹھیک کیا کرو میرے پاس بھی تو میرے گناہ کا بوجھ ہے میرا بوجھ لے لو جیسے اس نے یہ کہا ہمارے مہربان نبی رونے لگ دے آپ کا دل چھوٹا آپ نے کہ ہائی ہائی کتنا بدبخت ہے یہ انسان کہ ایک ایسا دن آتا ہے جس دن دوسروں کا بوجھ اپنے اوپر اٹھاتا ہے اتنا اس نے ظلم کیا گویا یہ شخص ظلم کر رہا ہے اس کے عقاب اس کو مل رہا ہے تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم رونے لگے اور آپ کی دعا تھی کہ پروردگار عالم نے اس شخص کو جس مثلا غیبت کی گئی طلب گار اس کو ایک مقام دکھایا اس کے سامنے اس دم جنت میں بہت بڑا مقام دیکھا اتنا اچھا کہ وہ اتنا چیکٹ ہوا اس کو دیکھ کر اس نے کہ یہ کس کا ہے تو آواز آئی کہ اس کی قیمت دینی ہوتی ہے موف میں نہیں ملتا کہ کیا ہے اس کی قیمت اس کی ویلیو کیا ہے اچھا اچھا ہم کتنا ڈسکرس کر سکتے ہیں دیکھیں اچھی ہمارے اندر ایک آہ کیا طاقت آ جاتی ہے کہ پروردگار خدا مندہ عالم قیامت میں بھی تو اتنے بندوں کی فکر میں وہاں پر بھی تو چاہتا ہے رسول اللہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے کسی پر بھی ذرا سا اس پر ظلم نہ ہو یعنی پیش خود گناہ گار ہے غلطی اس کی ہے لیکن پھر بھی اللہ چاہتا وہاں پر بھی جتنا ہو سکے کہ ہم معاف کر دیں عاف کر دیں اور کیونکہ پردے ہٹ چکوں گے ہم دیکھیں گے کیا مقام ہے تو فوراں ہم معاف کر دیں اللہ کرے کہ ہم یہاں پر اس دنیا میں ہم پردوں کو ہٹائیں نہج البلاغہ کی طاقت کے ذریعے کیونکہ نہج البلاغہ ہمیں بہت بہت سٹرنگ دے رہا ہے رہا ہے کہ انشاءاللہ کہ ہم عاجز اور نالائق اور ہلپلس اور بلکل ہی ان بیچارے اور غریب لوگوں میں نہ ہوں کہ اپنی اخلاق کے ذریعے اپنے اوپر ظلم نہ کریں بلکہ اچھے سے اخوان اور دوستوں کے ساتھ اپنی زندگیوں کو بہترین انداز سے انشاءاللہ جو ہے وہ اخلاق نحج البلاغہ کے ساتھ گزار سکیں اسی کے ساتھ میری دعا ہے کہ ہم انشاءاللہ اچھائیوں کو عام کریں ایک آخری بات کرتی جاؤں کہتے ہیں کہ متوکل وہ کہتا تھا خلیفہ اباسی میں سے کہ رحمت لوگوں کے ساتھ مہربانی کرنا وہ کمزوری ہے اور سخاوت کرنا وہ ہماقت ہے کیا لوگوں کے ساتھ اتنا جنرلس ہونا چاہیے کہتے ہیں جب وہ دنیا سے گیا تو لوگ یا برا کہہ رہے تھے یا خوش ہو رہے تھے پروردگارہ ہمیں ان لوگوں میں سے قرار نہ دینا کہ ہماری زندگی میں لوگ ہم سے دور بھاگنا چاہیں اور ہمارے مرنے کے بعد وہ خوش ہو جائیں بلکہ ہمیں امام علی کی حکمت نمبر دس پر عمل کرتے ہوئے لوگوں میں ہماری فکر میں ہمارے لئے دعا کر رہے ہیں امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما بار الہا ہماری مرحومین کو بخش دے انہیں جوار محصومین میں جگہ انعیت فرما یا رب ہماری روحانی جسمانی بیماریوں کو ہم سے دور کر ہمیں عافیت اور عزت والی زندگی انعیت فرما یا رب ہمارا رشتہ امام علی اور کتاب علی کے ساتھ دن بدن دن بدن ہمیں اور زیادہ سے قریب سے قریب تر فرما اور یا رب یا رب ہماری زندگی کے آخری لمحات کو آقبت کو بخیر و بایمان انشاءاللہ ختم فرما وتقبل مننا انکن تصمیع العليم اللہ